بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درس میں آپ باب افعال کی خاصیات کا خلاصہ کریں گے اس کی تفصیل پہلے مختلف دروس میں ہو چکی ہے اب یہ خلاصہ ہے دیکھیں یہ باب افعال کی خاصیات کا مجموعہ ہے اطام میں حمزے سے مراد ابتداء الزام اور اعتاہ یہ تین خاصے ہیں اعتاہ ماخذ حمزے سے مراد ابتداء الزام اور اعتاہ ماخذ ہے تاہ سے مراد تابعہ تسییر اور تعریض ہے اور میم سے مراد مبالغہ موافقت اور مطاعت ہے ٹھیک ہے یہ نو خاصے ہو گئے حب سن میں ہاں سے مراد حینورت باں سے مراد بلوگ اور سین سے مراد سلب سلب ماخذ ٹھیک ہے اور وصل میں واں سے مراد وجدان سواں سے مراد سہرورت اور لام سے مراد لیاقت یہ پندرہ خاصے ہو گئے اور جو زمنی خاصے ہیں جو موافقت خاصے کے زمن میں آئیں گے وہ نسبت تعمل اور حسبان تو پندرہ یہ خاصیات ہیں جو سراحتن کتاب میں ذکر کی گئی ہیں اور تین خاصیات نسبت تعمل حسبان ان کا زمنہ ذکر آیا ہے دیکھیں ابتدا کسی لفظ کا لفظن یا مانن باب افعال سے ہی استعمال شروع ہونا کسی لفظ کا لفظی طور پر یا مانوی طور پر باب افعال سے ہی اس کی ابتدا ہو شروع ہو مجرد میں یہاں تو اس کا سیرے سے استعمال ہی نہ ہو صرف باب افعال میں استعمال ہو جیسے ار قولا زیدن زید نے جلدی کی تو ار قولا رقل جو ہے یہ اس کا مجرد میں استعمال نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مجرد میں استعمال تو ہو لیکن وہاں معنی اور ہو جب باب افعال میں وہ لفظ استعمال ہو تو یہاں معنی اور ہو جیسے قسم ہے تو قسمہ یک سیمو مجرد میں بانٹنے کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں پر اکسا ما یکسیمو اکسا ما زیدن زیدن نے قسم کھائی یہاں قسم کھانے کے معنی میں آتا ہے یہ ہے ابتداء الزام یعنی اکس اتادیا یعنی متعدی کو لازم بنانا جیسے حمد تو حمدتو زیدن میں نے زید کی تعریف کی مجرد میں یہ متعدی ہے جب آپ افعال میں اس کو لائیں گے احمد زیدن تو زید قابل تعریف ہوا یہاں آ کر یہ لازم بن گیا اسی طرح اتائے ماخد ماخد دینا یا محل ماخد دینا اس کی مثالیں جو آپ نے پڑھی ہیں اشوائی تو ہو میں نے اس کو بھوننے کا محل یعنی کچھا گوشت دیا اختا تو ہو قدبان میں نے اس کو شاخیں کارنے کی اجازت دی آمثال اتمر تو ہو میں نے اس کو تمر یعنی خجور دی اسمر تو ہو میں نے اس کو سمر یعنی پھل دیا تادیا لازم کو متعدی بنانا بابی فال لازم کو متعدی ب یک مفعول اور متعدی ب یک مفعول کو متعدی ب دو مفعول اور متعدی ب دو مفعول کو متعدی ب سے مفعول بنا دیتا ہے اور متعدی ب سے مفعول بنانا یہ خاص باب افعال ہی کا خاصہ ہے باب تفعیل جب متعدی ب سے مفعول بناتا ہے بابی فال کے معنی میں ہو کر بناتا ہے اس کی امثلہ جیسے خالجہ زیادم تو اس میں لے کر آئیں بابی فال میں اخرج تو زیادن میں نے زیاد کو نکالا یہ متعدی بن گیا ہے ٹھیک ہے اور اگلی مثالیں جیسے ہفر تو نہرن میں نے نہر کھو دی تو احفر تو زیادن نہرن میں نے زیاد سے نہر کھو دوائی تو ہفر تو نہرن جرد میں یہ متعدیب یک مفول تھا بابی فال میں آکے منددیب دو مفول ہو گیا علم تو زیادن فاضل beating میں نے زیاد کو بتایا میں نے زیاد کو فاضل جانا علم تو زیادن فاضل یہاں لائیں بابی فال میں عالم تو زیادن عمرن فاضل میں نے زیاد کو بتایا کہ عمر فاضل ہے تو بتدیب دو مفول جو تھا مجلد میں علم تو یہ یہاں آکر تدیب سے مفول بن گیا تسییر فائل کو ماخذ والا بنانا جیسے انار تو سوبن میں نے کپڑے کو نقشو نگار والا بنایا انار تو سوبن نون یار نیر اس کا ماخذ ہے اس کا مانع ہے نقشو نگار انار تو انارہ یونیرو انارہ تن بابی فال میں لے کر جب آئیں گے نا نیر کو انار تو متقلم کا سیگا انار تو سوبن میں نے کپڑے کو نیر والا یا نقشو نگار والا بنایا تادیا تصیر میں نسمت عام خاص میں نوجہ کی ہے بعض امسلہ ایسی ہیں جنہیں دونوں تادیا بھی سچا آتا ہے تصیر بھی سچا آتا ہے جیسے اخراج تو زیدن میں نے زید کو نکالا یہ تادیا والا مانع ہے تصیر والا مانع کریں اخراج تو زیدن میں نے زید کو خروج والا نکرنے والا بنایا تو اخراج تو زیدن میں دونوں مانعیں تادیا والا بھی اور تسیر والا بھی ہو سکتا ہے اب سارتو زیادن میں نے زیاد کو دیکھا یہاں تادیا والا مانا ٹھیک ہے تسیر والا مانا اب سارتو زیادن میں نے زیادن کو بسر والا آنکھ والا بنایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آنکھ والا بنانا صرف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اس کی صفت ہے اور آدمی یہ ہے وہ اپریشن کے ذریعے مجادی طور پر اگر کسی کو اپریشن کار کے آنکھ کو درست کر دے تو وہ مجادی معنی ہو سکتا ہے اگر حقیقی معنی یہاں نہیں ہو سکتا تسیئر والا ہو اور انارتو سوبر اس میں تسیئر والا معنی میں کپڑے کو نقشو نگارہ برا بنایا ہے یہاں تادیہ والا معنی نہیں ہے کیونکہ مجرد میں بھی متعدیب جاکہ مفول ہے بابی فارمی آگر بھی متعدیب جاکہ مفول ہی ہے تو اگر یہاں تادیہ والا معنی ہوتا تو پھر یہ متعدیب دو مفول ہو جاتا ہے اگر یہاں تدیب دو بفول نہیں ہوا تو آخراجتو دیادن یہ دونوں کی مثال ہے ابسارتو دیادن صرف تادیہ کی مثال ہے انارتو سوپن صرف تسییر کی مثال ہے تاریخ پیش کرنا لے جانا فائل کا بفول کو ماخد کی جگہ لے جانا جیسے اباتو حمارن میں گدے کو بے کی جگہ یعنی منڈی میں لے گیا مبالغہ فائل کا قسنت ماخد والا ہونا اور مبالغہ کام میں بھی ہوتا ہے یعنی کمیت مقدار میں اور کیف میں بھی ہوتا ہے کیفیت کے اندر بھی ہوتا ہے مبالغہ فائل کام کی مثال جیسے اسمر شجر یا اتمرن نحل تو اسمر شجر درخت خوب پھل والا ہوا اور خجوروں کا درخت اتر نحل خجور کا درخت خوب خجوروں والا ہوا یہ کم مبالغہ فائل کام کی مثال ہے مبالغہ فائل کام جیسے اسحر صبح صبح خوب اور روشن ہوئی جیسے حدیث میں آتا ہے فجر میں فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو کہ اس میں زیادہ سواب ہے تو اسفیرو اسفار سے ہے اور اسفار میں مبالگے والا معنی ہے باب افعال کی وجہ سے خوب روشن کرنا موافقت تو باب افعال یہ مجلد کی بھی موافقت کرتا ہے سیرونت خاصے کے اندر جیسے دجل لیلو رات تاریکی والی ہوئی تو دجل لیلو ادجل لیلو یہاں باب افعال نے موافقت کی ہے مجلد کی یعنی وہ خاصہ جو باب افعال کے اندر قلیل الاستعمال ہے اور باقی کسی اور جگہ وہ قسیل الاستعمال ہے تو ہم کہیں گے کہ باب افعال اس خاصے میں فلاں باب کی موافقت کرتا ہے جیسے سیرونت خاصے کے اندر باب افعال مجلد کی موافقت کرتا ہے دجل لیلو ادجل لیلو اس کی مثال ہے اسی طرح یہ نسبت خاصے میں موافقت کرتا ہے باب تفعیل کی باب تفعیل میں نسبت خاصہ وہ معروف و مشہور ہے جیسے کفرتو اکفرتو میں نے کفر کو زید کی طرف یا اس کی طرف منصوب کیا یعنی فائل کا ماخذ کو مفعول کی طرف منصوب کرنا یا ماخذ کی مفعول کی طرف نسبت کرنا کفرتو میں نے کفر یعنی ماخذ کفر کو زیاد کی طرف منصوب کیا یا فسکتو میں نے فسکتو کو زیاد کی طرف منصوب کیا تو اکفرتو اور افسکتو کبھی یہی معنی ہوگا اور اسی طرح کامل خاصے کے لئے باب افعال یہ باب تفعیل کی موافقت کرتا ہے کامل کا مطلب کہہ ہے کہ فائل کا ماخذ کو استعمال کرنا یا سی تغلف اس نے غلاف میں ڈالا تو اغلافہ اس نے غلاف میں ڈالا تو غلاف یہاں ماخذ غلاف ہے تو اس کا استعمال کیا ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈالنا قرآن پاک ڈالنا کوئی کتاب ڈالنا تو یہاں تعمل خاصے کے اندر باب افعال باب تفعول کی موافقت کرتا ہے اسی طرح حسبان کا مانا ہے کہ فائل کو فائل کا مفعول کو ماخذ والا گمان کرنا یعنی استعظمتوہو میں نے اس کو عظمت والا گمان کیا یہ باب استفعال کا مشہور خاصہ ہے اور یہ باب افعال جنہیں قلیل طور پر آتا ہے یعنی اعظمتوہو باب کے بعد ہے مطاوعت یعنی ایک فیل کے بعد دوسرے فیل کو اس غرص سے گر کرنا تاکہ دوسرا فیل اس بات پر دلالت کرے کہ پہلے فیل کے مفعول نے اپنے فائل کا سر قبول کر لیا ہے جیسے قببتوہو فاقبب میں نے اس کو اونڈے گو نیچے گر آیا تو وہ گر گیا تو قببتوہو یہ مجرد ہے تو فاقبب یہ بابی فعال ہے بابی فعال یہاں مطاوعت کر رہا ہے مجرد کی کی کہ بشتو فاقب اشارہ میں نے اس کو خوش کیا پس وہ خوش ہو گیا تو بشتو یہ باب تفیل ہے یہاں یہ موفد کر رہا ہے بابی فعال مطاوعت کر رہا ہے بابی فعال باب تفعیل کی یعنی باب افعال بتا رہا ہے کہ باب تفعیل کا جو فیل تھا اس کے وفول نے اپنے فائل کی اثر کو خبور کر لیا ہے اس کے بعد حبت سے یہ تین خاصے بنے حینونت بلوغ اور صلب حینونت فائل کا ماخد کے وقت کو پہنچنا جیسے علام الفرع سردار ماخد یعنی ملامت کے وقت کو پہنچا ٹھیک ہے سردار ملامت کے وقت کو پہنچا یہ سیادہ اگر لیاقت کو ملا لیں جو آگے آرہا ہے فائل کا ماخد کے قابل ہونا جیسے احصد زرع کھیتی حصد یعنی کارنے کے قابل ہوئی تو دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے اس لئے حینونت اور لیاقت کو ایک دوسرے کی جگہ امسیلہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں معنی بھی ایک دوسرے کی جگہ کر سکتے ہیں علام الفرع سردار ملامت کے قابل ہوا احصد زرع ملوغ کبانا یعنی ماخد کے جگہ پہنچ یا ماخد کے وقت پہنچ یا ماخد کے عدد کو پہنچ ملوغ زمانی مکانی اور عدد تین قسمیں ہیں ملوغ زمانی فائل کا ماخد کے وقت پہنچ جیسے اصباح زیادر زیادر صبح کے وقت پہنچ امسا زیادر زیادر بلوغ مکانی جیسے عرق زیادر زیادر اراک میں پہنچ یا اراک میں داخل ہوا فائل کا ماخد کی جگہ داخل ہونا ماخد میں داخل ہونا ماخد کے میں آنا یہ اس کا مانہ بلوغ مکانی جیسے عرق اراک میں داخل ہوا اور بلوغ عددی جیسے آشرت دراہیم تو دراہیں ماخد یعنی آشارہ یعنی دس کے عدد کو پہنچے بلو زمانی وٹانی عددی سلب سلبے ماخد تو دو صورتیں ہیں اگر فیل لازم ہے تو پھر مطلب ہوگا کہ فائل کا ماخد سے دور ہونا جیسے اقس ساتہ زیادن زیاد کس یعنی انصاف سے دور ہوا یعنی زیادن نے ظلم کیا اور اگر متعبی ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ فائل کا ماخد کو مفہول سے دور کرنا جیسے شکاہ زیادن فا اشکیتو زیادن نے شکاہیت کی تو میں نے شکاہیت کو اس سے دور کر دیا یعنی اشکیتو زیادن میں نے شکاہیت کو زیاد سے دور کر دیا سلبے ماخد بات آگے ہے وجدان ٹھیک ہے یہ وسلم سے بن رہے ہیں وجدان سرورت الیاقت تو وجدان میں پانا یعنی فائل کا مفہول کو ماخد سے متصف پانا ٹھیک ہے جیسے ابخلتو میں نے اس کو بخل سے متصف پایا احمد تو ہو میں نے اس کو حمر یعنی تعریب سے متصف پایا اور اس کے مانے کرنے کے دو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں بتائے تھے کہ اگر وہ مجرد میں لازم ہے تو اسے لفظ فائل بنا لیں جیسے ابخلتو زیادن تو میں نے زیادن کو بخل سے متصف پایا یا بخیل پایا کیونکہ یہ مجرد میں لازم ہے تو اسے لفظ بخیل بنا لیں اور تو تن ترجمہ کریں مہنے زیاد کو بخیل پایا احمد تو زیادر حمد مجرس میں متردی ہے جیسے ہمیت تو زیادر مہنے زیاد کی تعریف کی اب اس کو آپ یہ فارم ہے جب آپ لائیں گے تو احمد تو زیادر مہنے زیاد کو حمد سے متنسف پایا جو محمود پایا تو اگر متردی ہے تو پھر مفون کا وزن بنا لیں اس معFun سے اور پھر اس کو ترجمہ میں لفظ motors مفون کے وزن پر معhes کو استعمال کر لیں جیسے احمد تو زیادر میں نے دیاد کو محمود پایا سہرورت ماخذ والا ہونا جیسے البلاتی ناکہ تو اونٹری دودھ والی ہوئی یا بکری دودھ والی ہوئی یا گائے البلاتی الباقاراتو گائے دودھ والی ہوئی یہاں پر ماخذ لبن ہے لبن کہتے دودھ کو تو البلاتی ناکہ تو اونٹری دودھ والی ہوئی ایک معنی اس کا یہ ہے ماخذ والا ہونا دوسرا ہے ماخذ میں کسی چیز والا ہونا جیسے اخرفت شاتو بکری موسمِ خریف میں بچوں والی ہوئی تو یہ بچوں والا معنی سے آپ کو سباک سے پتا چلے گا تو یہ دوسرا معنی اس کا ہے کہ فائل کا ماخذ میں کسی چیز والا ہونا جیسے اخر افتح شاہ تو بکری موسمِ خریف میں بچوں والی ہوئی اور اسی طرح تیسرا معنی اس کا ہے کہ فائل کا ماخذ سے متصف چیز کا مالک ہونا جیسے اجرہ بر رجولو آدمی خارش زیادہ انٹوں کا مالک ہوا تو جرب کہتے ہیں اس خارش کو وہ انٹوں کو لگتی ہے تو آجرہ بر رجولو آدمی مالک ہوا اس چیز کا جو جرب سے مصوف ہے یعنی ماخذ سے متصف ہے تو وہ جرب سے جو مصوف چیز ہے وہ کونسی ہے انٹ ہے تو آدمی جو ہے وہ خارش زیادہ انٹوں کا مالک ہوا یعنی خارش سے متصف انٹوں کا مالک ہوا یہ سرودن کے تین معنی ہوگئے لیاقت کا پہلے آ چکا ہے اور یہ ذمینی خاصے جو ہیں میں نے ابھی موافقت کے تحت ان کو بیان کر دیا ہے یہ کلکھارا خاصے ہیں باب افعال کے جن کو اتمہ حبس وصل میں میں نے در کیا یہ ہے خلاصہ باب افعال کی خاصیات کا